ہائی ویورز اس اس میرے باہر امران انجور واشنگ مائی یو ڈیپ چانل ویورز ایک بریکنگ نیوز گردش کرتی ہے اور وہ نیوز یہ ہے کہ طالبان نے خیبر پختون فاغ کے پاس دو ایڈیاز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستان کے اور بھی جو ایڈیاز ہیں وہاں پر قبضہ کریں گے اور وہاں پر شرطلا لے کر آئیں گے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان پہلے وہ جو سرکمسٹانسز تھے وہ اکیلے تھے جو پاکستان کے طالبان ہیں تب وہ اتنی زیادہ مطلب اس پہ زیادہ نہیں کر سکے لیکن جب سے ان کو افغانستان کے سپورٹ ملی ہے تب سے وہ زیادہ ہی اس طرح کی مطلب ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اس پر آج ہم سر کو انوائٹ کیا ہے بریسٹر حامد صاحب کو سر بہت شکریہ ہمارے ویورز کے لئے آپ نے ٹائم نکالا آپ کو شکریہ جی تینک کیو بری مچ سر جیسے کہ آپ کو بتائے کہ طالبان جو پاکستان کے طالبان ہیں انہوں نے خیبر پختوقہ کے پاس جو ہے دو علاقوں پہ قبضہ کیا تھا اور قبضہ کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی ہی حکومت بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ وہاں پر اپنی حکومت بنانے کے ساتھ پورے پاکستان میں اپنی حکومت لے کر آئیں گے اور وہ اپنے حساب سے ملک پورا چلائیں گے اور سننے میں یہ بھی آ رہے کہ دوسرا پرائم منسٹر بھی طالبان نے ایک منتخب کر دیا آپ اس حوالے سے پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ تو طالبان کا ایک جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کا یہ شروع سے ایجنڈہ رہا ہے اور بنیادی طور پہ جو ان کا جو ساری یہ خون خرابہ اور یہ جاد کے نام پہ جو دہشتگردی کی کاروائیاں انہوں نے کی تھی پاکستان میں وہ ظاہر ہے یہ نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کو دہشتگردی کی وجہ سے مار رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں دہشتگردی پسند ہے بلکہ ان کا جو ایجنڈہ جس کو وہ لے کے چل رہے تھے وہ یہ ہی تھا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے آپ اگر لٹریچر دیکھیں پانفلٹ دیکھیں ان کے آئین و منشور دیکھیں تو اس میں انہوں نے کلیرلی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلامی نظام کا نفاذ ہے اور اس مقصد کے لیے یہ جو مینز ہیں جس میں جاد ہے جس کو ہم دہشتگردی کہتے ہیں یا ملیڈنسی ہے یا یوز اف فورس ہے یہ سارے اس کے مینز ہیں اصل ڈیسٹینیشن تو وہ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سٹیٹ نے جو ہے ان کے ساتھ مائدہ کیا کہ آپ پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو اس مائدے کو کرانے میں جو زامن کا کردار ہے یا پیچھے سے جو ایک طرح کا بیک اپ کا کردار ہے وہ افغانستان کے طالبان نے جو ہے وہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ظاہر ہے افغانستان میں جو امریکی انخلاق کا عمل چل رہا تھا اور یہ سارے جو سیناریو تھا اس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹبلشمنٹ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بالکل شیر و شکل تھی اور اس وقت اثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ مارکہ سر کر لیا ہے اور افغانستان ہم نے فتح کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ملیٹری انٹیلیجنس کے ایک باس نے وہاں جا کے ایک مختصر سا اپنا جو ہے انٹری دیے کے تو ایک پکچر بھی بنائی تھی جب افغانستان سے جو ہے وہ امریکی نکلے تھے تو اس حساب سے طالبان نے وقتی طور پہ جو ہے اپنی کاروئیاں ان کو روک دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے آتھیار پینک دیے یا دہشت گردی جو ہے وہ ختم کر تو اب یہ نومبر میں جو کچھ ہوا جس کی وائے سے ان کے درمیان یہ مائدہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہو سکا اس کی تجدید نہیں ہو سکی اس کی کیا وجہ ہے اس کا مطلب یہ ارگز نہیں کہ کوئی طالبان بدل گئے یا سٹیٹ آف پاکستان کی جو اورینٹیشن ہے اس میں کو فرقا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو بیکرز ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کافی بڑا جو ہے ایک طرح کی ریفٹ ایک طرح کی بلکہ اب ہم سمجھ لیں کہ کانفلکٹ ٹائپ چیز جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا دوں پہ جو آمد و ریفت کے حوالے سے سارا معاملہ چل رہا تھا جس کو ظاہر ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے ایر افغان ریجیم کے دوران کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بارڈرز کو سیل کیا جائے یعنی کنٹرول کیا جائے اور وہاں سے جو بھی موومنٹ ہو وہ کنٹرول موومنٹ ہو جبکہ جو بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے وہ بلوچستان کے چمن سے لے کے تو علاقہ غیر جس کو آپ کہتے ہیں پشاور تیک ان میں جو ہے ایک فری موومنٹ کا ایک تصاور ہے جو سردیوں سے چلا رہا ہے اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں پختون لوگ زیادہ تر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں اور ہماری آپس میں بزنس ہے which is true رشتے ہیں آپس میں شادییں ہوتی ہیں ایک آمد و رفت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کسی طرح کے کوئی بارڈرز کنٹرول یا اس چیز پر بلیو نہیں کرتے لیکن پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ہماری پسند کی جو حکومت آئے اس کو بنیاد بنا کے تو ہم کسی طریقے سے اس بارڈر کو ایک پرمنٹ شکل دے دیں چونکہ افغانستان کے ساتھ یہ اس کا نمبر ون انریزالڈ ایشو ہے یہ جو بارڈر ہے انگریزوں کے زمانے میں غالباً ایٹین نائنٹیز میں جو ہے یہ ڈیورنٹ لائن کے نام سے جس کو آپ کہتے ہیں انگریز نے کھینچی تھی افغانستان کے ساتھ آمن قائم کرنا لیکن افغانیوں کا شروع دن سے اس پہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک کلونیل دور میں زیادتی ہوئی اور ہماری مرضی کے بغیر ہماری درتی جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی اس میں یہ ڈویجن کی لائن جو ہے وہ کھینچی گئی جس کو ہم نہیں مانتے اور کبھی بھی کسی بھی افغان حکومت نے وہاں وہ فرینلی ہوئی ہو یا آن فرینلی ہوئی ہو اس نے اس کو نہیں مانا جس کی ایک سب سے بڑی مثال تالبان تھے جو نائنٹیز کے انڈ میں تالبان نے جب قبضہ کیا افغانستان میں تو اس وقت جو ہے تالبان سے مراد مولا عمر کی قیادت میں افغان کے لوگ تھے تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ پوری ہسٹری میں افغانستان میں پاکستان کی پرو یعنی پرو پاکستان گاورنمنٹ ہے یہ اور یہ جو افغانستان ہے اس کا جو سٹیٹس اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ آلموس پاکستان کا ایک جو ہے چھٹا صوبہ پانچھوں صوبہ بن گیا اور اس میں ہم جو مرضی کریں کیونکہ اس وقت جو ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ایک سیچویشن بن گئی تھی کہ مولا عمر اقدار میں تھا جس کا گراؤن ریالیٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تالبان کا ایک مسئلہ گروہ تھا جس نے اقدار کے اوپر ایک لیئر قائم کر کے تو اس پہ قبضہ کر لیا تھا اس کے اندر جو عوام تھے دیاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں بکھرے ہوئے جو کوائل میں پاڑوں پہ یا ادھر ادھر رہنے والے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا حکمران قانون ہے ان کے اپنے اپنے قانون چلتے تھے وہ جو خان اور اس طرح کے جو ان کی تصورات جس علاقے میں جس کی حکومت ہے وہی ان کا بادشاہ ہے یا وہی ان کا وزیر اعظم ہے لیکن اس سیچویشن کو پاکستان نے یوز کر کے تو اس مسئلے کو ریزال کرنے کی کوشش کی کہ ہم بار لگا دیں چونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک یونیک قسم کی اپرچنیٹی ہے کیونکہ ملہ عمر اس پہ اتراز نہیں کرے گا لیکن سب سے زیادہ سٹرانگلی ری ایکٹ ملہ عمر نہ کیا اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا بار ہم نہیں لگوا سکتے جو کہ اس سے پختون تقسیم ہوتے ہیں اب بقتی طور پہ پاکستان پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ ظاہر اب ٹوٹلی ان کی پالیسیاں پاکستان سے متسادم تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بار کے بارے میں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام مختلف طریقوں سے جاری رکھا اور بہت سارے علاقوں میں بار آراری لگی ہوئی ہے لیکن جو علاقے بہت زیادہ بیزی ہیں ان میں بار نہیں لگا سکے اور یہ جب یہ تالبان آئے تو پاکستان نے سوچا کہ اب موقع ہوگا جس کے خلاف انہوں نے سب سے زیادہ سٹرانگلی پرپوز کیا اور یہ صرف بار ہی نہیں بلکہ جو کراس بارڈر ملیٹنسی ہے جو سمگلنگ وغیرہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان میں پاکستان میں اگر آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ایسی کوئی سوغات ہے جو لینے کے لیے آپ کو بیس دروازے کٹانے پڑیں گے اور وہ بلیک میں جو ہے وہ افغانستان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے ایسلا ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈرگ ٹرانسفر ہو رہا ہے ملیٹنسی ٹرانسفر ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں گزشتہ چھے آٹھ مہینوں سے ایک مسلسل کمپلین لوکل پاپولیشن جو ہے پختونخواہ میں یا فاتا میں اس کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہاں پہ طالبان کا راج ہے وہ اور وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں جس میں ایکسٹارشن ہے لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ پیسے لینے کا پروسس ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو عیسی صاحب سے اب دیکھیں تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ان کے انفرونس میں آگئے تھے پریکٹیکلی انہی کی حکومت تھی چونکہ ان کے خلاف کوئی بولنے کے لیے یا ان کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لیکن اب یہ سیچوئیشن آگئی کہ اب انہوں نے باقائدہ اس کو ڈیکلیئر کر دیا جیسا کہ پریس میں ہوا اب ظاہر ہے یہ خبریں جو ہیں اس طرح کی سیچوئیشن میں وہ کنفرم کرنے کی ہوتی ہیں یہ کنفرم بھی ہو جائے گی لیکن اگر انہیں اعلان نہ بھی کیا ہوتا تو پریکٹیکلی فارڈا اور پختون ہوا کے کچھ علاقوں میں یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی حکومت قائم ہے چونکہ ایونٹ تین چار مہینے پہلے عمران خان کی حکومت سے کہ وزراء نے یہ شکائر کی تھی کہ ان سے جو ہے وہ طالبان پیسے لیتے ہیں پتہ لیتے ہیں جس کو اب ایکسٹارشن کہتے ہیں تو اگر وہ وزراء کو اس طریقے سے مجبور کر کے تو ان کو جو ہے وہ پیسے دینے پہ مجبور کر سکتے ہیں تو ظاہرہ عام آدمی تو رزیسٹ نہیں کر سکتا تو اب یہ سیچوئیشن جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ان کے درمیان سٹیٹ اور ان کے درمیان جو ماہدہ ہوا اور پھر وہ ماہدہ جو تھا وہ انہوں نے کر کے تو ملیٹنسی کو کنٹرول کر رہے ہیں کوشش نہیں کی بلکہ وقت بائی کیا اور ایک اس طرح کا یعنی ٹائم ضائع کرنے والی بات کی کہ ایک لمبہ ہے آئی دے کی آن آن لی آتا ہے آرڈر جننگ لیتا رہا وہ آپ نے آپ کو مسئلہ کرتے رہے مختلف قسم کے جدید جو آتیاروں سے اور بلاخر جب انہوں نے اپنی یہ پوزیشن لی تو اس پہ اب سکیوٹی فورسز جو ہیں وہ سٹاک ہو گئی ہیں اور اب بہت سارے ملیٹری جو ان کے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا آپریشن کرنے والے ہیں اور ان ڈسکرمنیٹ آپریشن ہوگا تو وہ اب دیکھنا ہے کہ کیا بہتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہا یہ بھی ایک جا رہا ہے کہ طالبان جو پاکستان میں ہے وہ اپنی ہی ایک پرائم منسٹر لے کر آ رہے ہیں تو پاکستان میں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے یعنی شریف خاندان کی جو ایک گورنمنٹ چل رہی ہے تو اس پر پاکستان کی طالبان کی ایک اور گورنمنٹ آ جانا اور کہا جا رہا ہے کہ ان پہ جس طرح افغانستان میں محال ہے اسی طرح وہ امپلیمنٹ کریں گے ابھی تو خیبر پختوں خاند تک میں حدود ہیں اور وہ لوگ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ان سے خوش بھی ہی ہیں بلکہ ان کے ملیٹینٹ میں بھی آئیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے مطلب گروپس میں بھی آئیڈ ہو رہے ہیں جو وہاں کے ملیٹینٹ ہیں تو سر یہ کیا سیچویشن چل کیا رہی کہ ایک مطلب کنٹری میں دو دو مطلب پرائم منسٹر تو ہم کے درزائیں سر یہ بتائیے گا نہیں ایک کنٹری کے اندر اس کو کہتے ہیں سیول وار انڈیفینٹلی یہ سیول وار ہے تو اس میں اگر آپ ایک پیرالل گورنمنٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی آن انہی بات نہیں کہ ایک کنٹری میں دو پرائم منسٹر ہیں ایسا جو ہے وہ اسٹری میں بہت دفعہ ہوا ہے جب جو ہے وہ جو بھی ملیٹنسی تھی اجادی گوبتیں تھی انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی حکومتیں ڈیکلیئر کی اور ان کو آن گراؤنڈ انہیں ایمپلیمنٹ کیا اور پختن خواہ یا فاتا میں اس کے لیے بڑے جو ہے ان کے لیے فیوریبل ماحول ہے آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں سوات میں جو ہے وہ ملان جو تھا سوفی مامن جس نے کہ وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اوپن لی پورے علاقے پہ اور وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی جہاں پہ کہ اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی تالبانی تھے وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے اپنے فیصلے سناتے تھے لوگوں کو ہنگ کرتے تھے ان کو موت کی سزا دیتے تھے ان کو کوڑے مارتے تھے تو جب آپ اپنا پورا ایک جسٹس سسٹم قائم کر لیں اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا ایک پیرالل سسٹم اس کو کامیابی سے چلاتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ اس علاقے پہ ختم ہو گئی اور اس میں یہ کفتیں جو ہیں یہ انہوں نے بار بار ایسے کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاملہ بھی انہوں نے جو ہے وہ درست طریقے سے اس کو ایلیمنیٹ نہیں کیا تھا کہ ان پہ فورس کا استعمال کر کے تو ان کو کوئی نشان عبرت بناتے بلکہ وہاں بھی بہت بڑی بارگین ہوئی تھی جو اور توڑ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وقتی طور پہ تو انہوں نے اپنی ریٹ واپس کلیم کر دی لیکن ریالی اس علاقے کا جو رول ہے اور اس علاقے کا حکم جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ تازمان چلاتے رہے اور اب بھی ان کے آتھ میں بہت سارے اس طرح کے علاقے ہیں نئے علاقے ہیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس میں جو ہے یہ بڑا ایک ٹھریکی قسم کا لوگوں کو بندوق کے زور پہ ڈرا کر ڈمکا کر خوف میں مقتلا کر کے تو یہ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ لینے یا مرنے مارنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اپنی جان اپنی بچوں کی جان اور سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اگر اس کو کوئی پیرلل گاورنمنٹ یا پیرلل حکومت یا پیرلل فورس جو ہے وہی فرام کرتی ہے تو لوگ اس کے آگے سبمیٹ کر سبمیشن ہو جاتی ہے لوگوں کی اس کا ارگز مطلب یہ نہیں کہ خیبر پختون خواہ میں لوگ جو ہیں وہ پرو تالبان ہیں جو تاثر دیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں عام پختون جو ہے وہ بہت لیبرل ہے وہ بہت ایک طرح کا جو ہے وہ ٹالرنس ہے اس میں اور وہ کوئی شدد پسندی کی طرف مائل نہیں کہ تالبان کے ساتھ چل پڑے کہ یہ کوئی بہت بڑا جو ہے مقدس پیغام ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں یہ خوف ہے اور بندوق کے زور پہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سٹیٹ کیا کر رہی ہے سٹیٹ جو ہے it failed to its people سٹیٹ نے جو ہے اپنی security agencies جو ہیں they failed سٹیٹ کا جو پورا سسٹم ہے جس کے تحت لوگوں کی سیفٹی اور سکیورٹی اس کا بنیادی اور لازمی فیکٹر ہوتا ہے اس میں وہ ناکام ہو گئے اب جو ہے وہ prime minister of Pakistan شعباد شریف کتنے claim کرے لیکن یا پھر اس صوبے کے اندر جس میں یہ ہو رہا ہے اس کی جو administration ہے وہ جتنی claim کرے لیکن جب آپ کی ریٹ جو ہے وہ challenge ہو گئی اور کچھ اتھیار بند لوگ جو ہیں وہ سٹیٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں سٹیٹ within سٹیٹ قائم کر دیتے ہیں اور آپ کو بے اثر کر دیتے ہیں آپ کی جو عملداری ہے آپ کی جو jurisdiction ہے اس کو limited کر دیتے ہیں اور لوگوں کو خوف و عراس میں مطلع کر کے اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کے بعد سٹیٹ جو ہے وہ fail ہو گئی اور اس کو اس پہ اور کرنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس کیا option ہے سر کیا کہیں گے کہ civil wall بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم default بھی کر چکے ٹھیک ہے لیکن show نہیں کروایا جا رہا مطلب declare نہیں کیا جا رہا تو آپ اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے ایک طرف تو یہ سارا سیناریو ہو رہا ہے کہ افغانستان والی situation یہ لوگ پیدا کرنے کے خوشش کر رہے ہیں اور کسی کو ڈراد ہم کہا کے اپنے اندر اپنے military میں یا اپنے groups میں ایڈ کر لینا اور کسی کو مار دینا ہے کسی کے جان لے لینا یہ سب تو ایک افغانستان والی situation یہاں پر declare ہوتی جا رہی ہے اس کا impact انڈیا بھی کیا پڑے گا اور انڈیا انڈیا کا اس پورے سیناریو میں کیا stance ہوگا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی history کے سب سے بترین قسم کی message ہوتی ہے وہ اس سے گزر رہا ہے ایک طرف تو ملک کے اندر militancy ہے جو اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس نے state کی writ کو محدود کر کے رکھ دیا ہے اور ایک parallel dispensation ہو آپ اس کو حکومت کہیں جو کہیں لیکن یہ fact ہے کہ ایک parallel جو ہے administration انہوں نے بہت دنوں سے قائم کی ہوئی ہے اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلا رہے ہیں خراہ openly یا کسی دوسرے طریقے سے تو یہ کسی state کے لیے ایک night mayer ہوتا ہے آپ civil war کی بات کر رہے ہیں civil war کی جو international definition ہے اس میں یہ آپ clearly دیکھ لیں کہ اگر ایک ہزار آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اس طرح کی situation میں جس میں کہ violence ہے اتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگ ریاست کے خلاف غابت کر دیتے ہیں تو civil war کی situation ہوتی ہے اب یہ لفظوں سے کھیلنے سے جو ہے وہ اس سے بات تبدیل نہیں ہوتی راس وال default کا تو پاکستان practically default کر چکا ہے میں اس بات کو بہت دفعہ define کر چکا ہوں کہ default کا جو international credit rating agencies ہیں مثلا موڈی ہے یا اس طرح کی جتنی international credit rating جو واشڈ آگئے ہیں جو credit پر نظر رکھتے ہیں ملکوں کے ان کے نزدیک یہ جو ہے نا یہ default کی ایک شکل ہوتی ہے default کے وہ مختلف پیرائے ہیں اس میں ایک technical default ہے technical default اس دن ہو جاتا ہے جب آپ practically یہ declare کر دیتے ہیں کہ we have nothing to pay you ہمیں اور پیسے دو جس کو reorganization of debt کہتے ہیں restructuring تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آتھ کڑے کر دیئے کہ جو payments ہیں as promised you are unable to do that اب جو ہے پاکستان کے اندر جو سنجیدہ economist ہے یا establishment ہے وہ اس بات پہ اور کر رہی ہے کہ یہ landing کی کیسے جائے یہ crash landing ہو soft landing ہو یہ جو default ہے یہ کیسے اس کو ultimate شکل کیسے دی جائے اس پہ بحث ہو رہے اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا کہ default نہیں ہوگا default نہیں ہوگا تو آپ کیا خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو ایک دو billion کے لیے آپ نے جو ہے IMF کے دروازے پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس سے پیسے لے کے تو interest ادا کرنا ہے اس کو اور دوسرے اداروں کو اور یہ جو ایک دو billion ہے یہ پورے سال کے لیے نہیں ہے پورے سال کا اس دفعہ آپ کا twenty to twenty five billion ڈالر واجبل ادا ہے جس کا مطلب ہے payable to the creditors which you cannot pay and no IMF no China no Saudi Arabia can give you that much money تو یہ default میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک lottery نکل گئی پاکستان کی نائل administration کے لیے اور stuck قسم کی establishment کے لیے کہ اب وہ بانہ بنائیں کہ جناب وہ کرونا آ گیا تھا پینڈا مک تھا جی یہ crisis ہو گئے تھے اور اس کی ویسے وہ اپنا فیس بچانے کے لیے ان کو بانے مل گئے تو اس ویسے ہم default ہو گئے تو ہمیں معاف کر دو اس پہ میرا میرا میرے حال میں آج یا کل کے وہاں کے اخبارات میں ایک تفصیلاً کالم بھی ہے کہ default کیا ہوتا ہے اور پاکستان کیوں practically default کے قریب پہنچ چکا ہے اور default اب اسے کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اعلق ملک بن گیا تھا 1947 میں لیکن وہ still indian subcontinent کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا انڈیا کا اب حصہ ہے practical purpose for geopolitical reasons پاکستان میں کسی طرح کی کوئی instability آئے گی تو اسے انڈیا جو ہے وہ اعلق نہیں رہ سکتا جس طرح کہ ہم کہتے تھے کہ یہ افغانستان میں جس طرح کے monsters کی آپ عمایت کر رہے ہیں یہ جب اپنے مسل دیکھویں گے افغانستان کے اندر انارکی پھیلے گی لوگوں کے human rights violate ہوں گے women education پہ پابندیہ لگیں گی ایک barbaric قسم کی حکومت قائم ہوگی اور ایک destable قسم کا بندوبست ہوگا تو اس سے پاکستان الگ نہیں رہ سکتا لیکن یہ insist کرتے تھے کہ نہیں جی رہ سکتا ہے تو اب رہ کے دکھائے نا آپ اس وقت پوری لڑائی لڑ رہے ہیں افغانستان میں آپ نے پالے ہوئے طالبان کے ساتھ اور ملک کے اندر ان کے چھوڑے ہوئے طالبان آپ کو جو ہے آپ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح انڈیا جو ہے وہ دیکھے گا کہ جب پاکستان کے اندر اس طرح کی forces جو دہشت گردی پہ جہاد پہ اور دوسرے ملکوں پہ attack کرنے پہ believe کرتی ہیں جب ان کے ہاتھ میں اختیارات آگے وہ دن دناتے پھر رہے ہیں ان کی حکومتیں بن گئی وہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو shelter اور training دینے کی position میں آگے تو اس کا impact تو انڈیا پہ ہوگا انڈیا بے شک باہر لگا کے بیٹھ جائے لیکن اس کے باوجود جو ہے انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا challenge ہو جائے گا چونکہ ساؤتھ ایشیا کے کسی بھی ملک میں instability اب جو ہے وہ directly انڈیا کے لیے challenge اس لیے ہے کہ انڈیا اب وہاں کی ایک leading economic اور political force ہیں تو جس قطعے کی جو leading economic political force ہوتی ہے جسے اپنا ایک brighter future نظر آ رہا ہوتا ہے جس کا جو ہے وہ socio economic club جو ہے وہ better راہ ہے تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی ٹانگ کھینچنے والے واقعات جو ہیں وہ اس کے لیے تو ایک problem بنیں گے نا اس طرح کے واقعات پوری ترقی کی کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کو sabotage کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ definitely جو ہے وہ انڈیا کا interest ہے next door ایک ملک ہے جس کے اندر خانہ جنگی کی situation ہے یا socio economic situation ایسی بن گئی کہ ملک جو ہے وہ bankrupt ہو رہا ہے default ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر تو definitely جو ہے وہ instability کی ایک لیر ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس طرح کی جو forces ہیں ملک کے اندر اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہیں جن کو اب ٹی ٹی پی کہتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی درجنوں جو ہے وہ praxies ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں جن کا کسی کو پتا نہیں ہے جو establishment کی پسندیدہ category میں آتے ہیں اس لیے کسی کو پتا نہیں کہ وہ ہیں لیکن جب اس طرح کی ایک جو مکھی لڑائی شروع ہوگی تو وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ سب کے لیے پورے خطے میں جو ہے ایک night marriage قسم کی situation جو ہے وہ create ہو جاتی ہے ملک ہے تو سر اس کا حل کوئی ہے جو معاملات چل رہے آنے والے ٹائم میں آپ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں بالکل اس کا بہت ہی سیدھا ساتھا حل ہے جی کہ پاکستان ایک normal country بن جائے اور یہ جو old fall مخلوق کی backup ہے جس طرح کے افرانستان میں انہوں نے terror riskوں کو ایک legitimate حکومت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی طالبان جیسی قفتوں کا backup ان کو finance کرنا ان کے لیے international loving کرنا اور دنیوں کو ڈرانا کہ جی اگر آپ ان کی مادت نہیں کرتے تو یہاں پتہ نہیں immigration شروع ہو جائے گی یہاں سے جو ہے وہ immigrant جا کے west کے airportوں پہ اتریں گے یہاں پہ disaster آ جائے گا یہاں پہ پتہ نہیں کیا یہ جو argument ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ argument بائی کر لیں گے لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ افرانستان کے اندر جس طرح کا رجیم مسالت ہو گیا ہے اس کے consequences کیا ہوں گے اور وہ کیا اس کے لیے responsible ہیں یا کچھ ایسی بات ہے تو اس طرح کی چیز جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب indirectly in other words آپ جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں چونکہ آپ کہ دیکھیں ایک یہ کوئی ایک دو دن کا قصہ نہیں ایک سال سے زائد کا عصہ ہو گیا international community کے ساتھ جو مائے دے ان لوگوں نے کیے تھے ان کو انہوں نے اتنے برے طریقے سے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ابھی recently دو ویک پہلے انہوں نے خواتین کی یونیورسٹی میں قدم رکھنے پہ پابندی لگا دی یہ human rights کی جو situation ہے inclusive نس کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں تو ایک one way قسم کی traffic ہے جو طالبان ملاؤں اور دہشت گردوں کے اس پہ چل رہی ہے اور اس کو پاکستان کہتا ہے کہ تسلیم کر لیں یہ کہنے کے بجائے کہ یہاں پہ ایک inclusive قسم کی حکومت بنائیں جو ایک pro democracy pro inclusive نس ایک حکومت ہو اور جو دہشت گردوں کو روکے جب ایسا افغانستان میں ہوگا تو ٹی ٹی پی خود بہت ختم ہو جاتی ہے چونکہ ان کے لیے جو shelter ہے اسلاح ہے اور ایک اخلاقی sport ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کو یہ ساری چیزیں میں اثر ہوں گی ادھر سے آپ جو ہے وہ پیس نے ایک ایک طرف مسئلہ روپی اور دوسری طرف جا کے تو آپ ان کو جو ہے content کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو possible نہیں آپ نے وہ snake pits بن کرنے ہیں جو آپ بن کرنے کے لیے تیار نہیں پتہ نہیں آپ نے طالبان سے کیا رشت لی ہوئی ہے یا ان کا کیا خوف ہے کہ آپ ان کو زبردستی اخوان عوام پہ مسالت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے مسالت کیا ہوا ہے despite the fact کہ انہوں نے آپ کو betray کیا اور انہوں نے آپ کو بندوق بھی دکھائی آپ کے فوجی بھی مارے آپ کے گارڈز بھی مارے اور آپ پہ باقیدہ جو ہے assault بھی کیا تو ان آلات میں یہ ایک failed policy ہے جس کی ویسے یہ situation create ہوئی ہے اور جب تک یہ failed policy change نہیں ہوتی اس سے کسی جو ہے اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے بہت شکریہ سر ہمارے ویورٹ نے ٹائم نکالا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سر کے چانل کو بھی subscribe کریں گے سر کے چانل کا جو لنک ہے وہ میں نیچے description میں post کر دوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ facebook پہ جائیں پھر باہر امران 786 لکھ کے اور وہاں پر میرے پیج کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل پرموٹ ہو سکے تو ہمیں سپر چائٹ کر کے ڈیجیٹل پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو مجھے دیں اجازت سر آپ کا بھی بہت شکریہ thank you so much thank you جی آپ کو شکریہ